خطبہ نمبر ایک اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف مجلسوں مارکوں اور پیش آنے والے حادثوں میں خطبوں کے انداز میں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دو سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق کلام رکھنے والی تمام ہستیاں اس کی مدہ و سنا سے آجز و درماندہ ہیں جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے سے قاسر ہیں اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے نہیں ادا کر سکتے وہ خدا کہ جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاسر ہیں جس کے صفات کی کوئی حد نہیں نہ کوئی ایسی نعمت ہے جو صفات خداوندی کا بیان کر سکے نہ کوئی ایسا وقت جس کا شمار ممکن ہو نہ کوئی ایسی مدت دراز جو منتحی ہو اس نے خلائق کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا اور ہواوں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا اور متحرک و لرزا زمین کو سنگھائے بزرگ پہاڑوں سے میخ خوب کیا اور مستحکم و استوار فرمایا دین کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے اور کمال تصدیق توہید ہے اور کمال توہید اس کو ہر چیز سے برطر ماننا ہے یہ کمال اخلاص صفات کی ذات سے نفی ہے کیونکہ ہر صفت غیر موصوف ہے اور ہر موصوف غیر صفت ہے جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفت زائد سے ملایا اس نے گویا ذات الہی میں دوئی پیدا کی اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے گویا اس کی ذات میں تقسیم مانی اور جس نے ذات الہی میں تقسیم مانی وہ نادان ہے اور جس نے نادانی کی اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا اور جس نے اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے اس نے گویا کسی چیز کے زمن میں اسے قرار دیا اور جس نے سوال کیا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی تسلیم کر لیا خدا وند تعالی ہمیشہ سے موجود ہے مگر حاداث اور نوپیت نہیں وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی ادم و نیستی کے بعد نہیں وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطار ہمسر نہیں وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنہارا کش نہیں وہ ہر چیز کا فائل ہے لیکن اس کا فیل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں وہ بصیر ہے جب اس کی مخلوق نہ تھی وہ منفرد ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجن ہو اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا بغیر اس کے کہ فکر کو کام ملاتا یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا اور نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی نہ پہلے سے کوئی احتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر ادم و نیستی سے وجود کی طرف لائیا اور گناگون چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج ادا کیا اور ان طبعہ کے لیے شکل و صورت معین کی وہ ان کی ابتداء اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محید تھا ان کی حالت اور پوشیدہ کیفیت سے آشنا تھا پھر خدا بزرگ و برتر نے زمین و آسمان کے درمیان اور جوا فضاء و اطراف اور شگوفوں میں شگاف اور آسمان سے دھلی ہوئی ہوا پیدا کی اس جوا فضاء میں متلاتم پانی جاری کیا جس کی موجیں بڑھ بڑھ کر بلند ہو رہی تھی اس پانی کو بعد تند کی پیٹھ پر سوار کیا جو ہر چیز کو متزلزل کیے دیتی تھی ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو گرنے سے روکے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا اور اسی ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی ہوا کا دامن دور تک پھیلایا تھا اور پانی اس کے اوپر اچھل رہا تھا پھر خدا نے ایک ایسی ہوا چلائی جو خشک تھی اور اسے پانی کے ساتھ ساتھ کر دیا اس کی رفتار بہت تیز تھی خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پانی کو حرکت دیتی رہے اور موجوں کو اُبھار کر اوپر کی طرف پھینک دے ہوا نے اس پانی کو اس طرح متھا جیسے مشک میں دودھ متھا جاتا ہے اور یوں یہ پانی کے نچلے حصے کو اوپر کی طرف پلٹانے لگی اور ساکن کو متحرک سے ملانے لگی یہاں تک کہ پانی کی چوٹی بلند ہو گئی اور تہ پہ تہ پانی پر فبن اٹھایا اور پھر اس پانی کو شگاف دی ہوئی اور کشادہ فضا میں بلند کیا جس سے سات آسمان بنائے آسمان زیری کو ایک جمی ہوئی اور رکی ہوئی موج قرار دیا اور آسمان بالا کو ایک محفوظ چھت اور بنائے مرفو بنا دیا آسمان کو بغیر کسی ستون کے روکے اور بغیر میخ کے اپنی جگہ پر قائم رکھا پھر خدا بزرگ برتر نے اس آسمان کو چمکتے ہوئے ستاروں اور دمکتے ہوئے تاروں سے مزین کیا اور اس میں چراغ نور افشان یعنی خرشید و ماہ درخشان کو رما دما کیا یہ ساری چیزیں گھومتے ہوئے آسمان رما دما چھت اور لوہ متحرک میں تھی پھر خدا نے بلند آسمانوں کے بیچ میں شگاف دیا اور ان خلاؤں کو فرشتوں کی مختلف قسموں سے پر کر دیا ان فرشتوں میں کچھ حالت سجدہ میں ہیں رکو نہیں کرتے کچھ مصروف رکو ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے ان میں ایک گروہ صف بستہ کھڑا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں کچھ وہ فرشتے ہیں کہ تصویخانی میں مصروف ہیں مگر ذرا نہیں تھکتے یہ تمام ملائکہ ایسی غیر مادی ہستیاں ہیں کہ ان پر آنکھوں کی نہ نیند چھاتی ہے نہ اقلوں کی بھول چوک کا غلبہ ہوتا ہے نہ بدنوں کی سستی تاری ہوتی ہے نہ بھول چوک کی غفلت کا اثر تاری ہوتا ہے انہی فرشتوں میں ایک قسم کے وہ ہیں جو خداوند مطال کی وحی کے امین ہیں اس کے پیغمبروں اور رسولوں کے پاس پیامبر بن کر اور احکام و فرامین الہی لے کر آتے جاتے ہیں انہی میں ایک قسم ان فرشتوں کی بھی ہے جو اس کے بندوں کے نگہبان اور اس کی جنتوں کے دربان ہیں ان میں بعض ایسے فرشتیں ہیں کہ جن کے قدم زمین کے طبقات زیری میں گڑے ہوئے اور گردنیں بلندوبالہ آسمان سے نکلی ہوئی اور ان کے اجسام اطراف عالم سے نکلے ہوئے ہیں اور عرش الہی کے پیالے سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں اور حیبت و عظمت انوار الہی سے ان کے نگاہیں چھکی ہوئی ہیں اور عرش کے نیچے وہ اپنے پروں میں لپٹے کھڑے ہیں ان کے اور دوسرے ملائکہ کے درمیان ہجابہائے عزت و پردہہائے قدرت پڑے ہوئے ہیں یہ فرشتیں اپنے رب کا تصور صورتکشی سے نہیں کرتے نہ اوصاف خلائق کو اس کے اوپر جاری منتبت کرتے ہیں نہ اسے کسی مکان میں محدود کرتے ہیں نہ امثال و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے تخلیق آدم کے مطالق خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر جب خداوند مطال آسمان و زمین خرشید و ماہ و سیارگان پیدا کر چکا اس نے جائے سنگ لاخ و ہموار زمین سور اور ارز خاکی سے جو قابل کاش تھی پارہ خاکی اکھٹا کیا اس کو پانی میں سانا تاکہ وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائے پھر اسے تری سے گوندھا یہاں تک کہ زمین کے اناثر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اس سے خدا نے ایک صورت پیدا کی اس میں کچھ تہڑی ہڈیاں تھی آزا تھے جوڑ تھے پٹھے تھے اسے ایک خاص مدت اور مقصوص وقت تک اسی طرح رکھا یہاں تک کہ وہ سوہ کر خوشک ہو گئی اور سخت ہو کر کھن کھنا ہٹ دینے کے قابل ہو گئی پھر خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا جو ذہین ہے اور ذہن سے کام لیتا ہے جو صاحب فکر ہے اور فکر کو کام ملاتا ہے جو صاحب آزا اور جواہر ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے وہ اپنے آزا کو جس طرح چاہے جمبش دیتا ہے صاحب فہم و فراست ہے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے وہ چکھنے کی حص کا مالک بھی ہے اور سونگنے کی حص کا بھی وہ رنگ اور جنس میں امتیاز کر سکتا ہے مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا ان اخلاق سے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے معارض ہیں گرمی سے بھی اور سردی سے بھی تری سے بھی اور خوشکی سے بھی اندوہ خوشحالی سے بھی خدا نے یہ مخلوق پیدا کی اور آدمی نام رکھا پھر خدا نے فرشتوں سے چاہا وہ اس کی امانت کا حق ادا کریں اور انہیں اپنے اہد و وسیت کی جانب متوجہ کیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سرے نیاز خم کرنیں چنانچہ خدا نے حکم دیا اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جسے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے غیرت دامنگیر ہوئی اور اس پر شقاوت تاری ہو گئی اپنے آگ سے پیدا ہونے کا خیال کر کے اس نے غرور کیا اور مٹی کے بنے ہوئے آدم کو حقیر و کم مایا جانا اللہ نے اس کو محلت عطا فرمائی کہ غضب الہی کا وہ مستحق ہو جائے اور بدبختی پورے طور پر تمام ہو جائے اور وعدہ پورا ہو کر رہے چنانچہ خدا نے فرمایا تجھے وقت معلوم تک کے لیے محلت دی جاتی ہے پھر خدا نے آدم کو ایسے مکان میں رکھا جس میں زندگی کی ہر آسائش مہیا تھی اور یہاں وہ بڑی آفیت اور امن سے تھا نیز شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی تاقیب بھی کی لیکن آخر کار شیطان نے آدم کو دھوکہ دے ہی دیا اس بات سے جل کر کہ وہ جنت میں عبرار کی مرافقت سے بہرور ہو رہا ہے چنانچہ آدم نے یقین کا شک سے اور عزمیت کا کمزوری سے سودا کر لیا اور مسررت کو خوف سے اور فریب خردگی کو شرمندگی سے بدل ڈالا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اپنے کلمہ رحمت سے اسے نوازا اسے جنت میں پھر بلا لینے کا وعدہ کیا پھر اسے دار البلا میں اتارا جو تولد و تناسل کی دنیا ہے آدم جب دنیا میں آئے اور تولد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی اولاد بڑھی اور پھیلی تب اللہ نے آدم کی اولاد سے نبی منتخب کیے اور ان سے بندگان الہی تک وحی خداوندی پہنچانے کا اہد لیا اور تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا جبکہ بہت سے خدا کے بندوں نے پیمانِ الست فرموش کر دیا تھا اور وہ ڈر کر حق کو فرموش کر بیٹھے تھے اور بدوں کو اس کی خدایی میں شریق قرار دے رکھا تھا کیونکہ شیعاتین نے معرفتِ خدا سے بندوں کو بھلاوے میں ڈال دیا تھا اور انہیں اس کی عبادت سے روک دیا تھا پس خدا نے ان میں لگاتار حصولوں کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے بندوں سے اہدِ الست کا حق ادا کرائیں اور اس کی فرموش کردہ نعمتوں کو یاد دلائیں اور تبلیغ کر کے محبت قائم کریں اور ان عقلوں میں جو وہم اور شک کے گرد و غبار میں دفن ہو گئی ہیں پھر سے اُبھار دیں اور چمکا دیں اور وہ نشانیاں جو سروں پر چھائے ہوئے آسمانوں میں ہیں انہیں دکھائیں اور جو فرش زمین میں ہیں انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ کیونکہ اچھی باتوں سے زندگی اچھی بنتی ہے اور محلت کیونکہ انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے کیونکہ رنج و غم کی کسرت انہیں بوڑھا بنا دیتی ہے اور کیونکہ آفات و حوادث کا تو اثر ہوتا رہتا ہے خدا نے اپنی مخلوق کو کسی نبی مرسل یا نازل شدہ کتاب یا حجت لازمہ یا راہ روشن کے بغیر نہیں چھوڑا وہ رسول کہ جن کے ہاں تعداد کی کمی تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی موجب نہیں ہوتی اور نہ جھٹلانے والوں کی کسرت انہیں کچھ نقصان پہنچاتی ہے کچھ رسول آئے جنہوں نے پہلے والے رسولوں کی خبر دی اور بعد میں آنے والوں کی تصدیق کی یوں ہی قرن گزرے اور صدیاں بیت گئیں اور زمانیں گزرتے رہے اور آباؤ اجداد آئے اور گئے ان کی نسلیں گزریں یہاں تک کہ خداوند قدوس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے اور اس کی نبوت ختم ہو جائے انبیاء سے اس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہد لے لیا تھا ان کی علامتیں مشہور اور ولادت بائزت ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ملل متفرقہ اور اقوام منتشرہ کی گسرت تھی مختلف فرقے تھے بعض وہ کہ خدا کو بندوں سے تشبیح دیتے تھے اور اسے مخلوقات کی طرح جانتے تھے بعض وہ تھے جو اس کے نام میں تحریف کرتے تھے جو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے کچھ ایسے جو اس کے علاوہ کسی غیر کے لیے رائے دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا انہوں نے انہیں جہالت سے بچایا پھر خدا نے چاہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی تھا اس نے اپنے رسول کو اس بات سے ماورا سمجھا کہ وہ دنیا میں رہے اور اس کی سختیاں سہے لہٰذا اسے کرامات اور بزرگی کے ساتھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں وہی چھوڑا جو اور انبیاء نے اپنی امتوں میں چھوڑا تھا کیونکہ گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو یوں ہی بغیر کسی روشن راستے اور مستقل نشانی کے نہیں چھوڑا تھا تمہارے رب کی کتاب اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حلال و حرام کو واضح کر دیا اس کے فرائض و فضائل کو اس کے ناسخ اور منصوخ کو اس کی رخصت اور عظمیت کو اس کے خاص اور عام اس کے عبر و امثال کو اس کے مرسل اور محدود کو اس کے حکم اور متشابہ کو اچھی طرح کھول کر بتا دیا اس کے مجملات کی تفسیر کر دی اس کے اسرار اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا ان میں ایسے مساق بھی ہیں جن کے جانے بغیر چارہ نہیں اور ایسے بھی ہیں جن سے بندے اگر نا واقف رہیں تو کوئی کام نہیں رکھتا وہ بھی بتایا جس کا فرض ہونا کتاب قرآن حکیم سے ثابت ہے اور وہ بھی جس کا منصوخ ہونا سنت رسول سے واضح ہے وہ باتیں بھی بتائیں جن کا اختیار کرنا ازروع سنت واجب ہے اور کتاب قرآن میں اس کے ترک کرنے کی رخصت ہے نیز یہ بھی کہ کیا چیز وقتی حیثیت سے واجب ہے مگر آئندہ زمانے میں ان کا واجب ہونا ضروری نہیں رہا پھر محرمات کی تقسیم ہے ان میں کچھ ایسے کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر کتابِ الہی نے جہنم کی آگ سے ڈرائیا ہے کچھ سغائر ہیں جن میں مغفرت کی امید ہے کچھ ایسے مقامات ہیں کہ ان کا صدور مقبولِ بارگاہِ الہی ہے اور کچھ وہ ہیں جن میں بندے کو اختیار ہے امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے خطبے میں حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خدا نے تم پر اپنے گھر کعبے کا حج فرض کر دیا ہے وہ گھر جسے دنیا بھر کے لیے قبلہ بنایا ہے اس کی طرف لوگ یوں لپکتے ہیں جس طرح چوپائے گھاٹ پر ٹوٹ پڑیں اور اس طرح شوق سے یہاں ٹوٹ کر آتے ہیں جیسے کبوتروں کی ٹکڑی اس حج کو اس نے اپنی جلالت کے سامنے بندوں کی فروتنی کی پہچان قرار دیا ہے اس نے اپنی مخلوق سے ان لوگوں کو چن لیا ہے جو اس کی آواز سنتے ہیں جو اس کی دعوت پر لبے کہتے ہیں جو اس کے قول کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے نبیوں کے مقامات پر کھڑے ہو کر ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ ملائکہ جو عرش الہی کے تواف میں مصروف رہتے ہیں یہ لوگ عبادت کے بازار سے خوب نفع کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور اس کے وعدہ مغفرت کی طرف جلد جلد تیزی سے قدم بڑھا رہی ہیں اس گھر کو خدا نے اسلام کی نشانی قرار دیا ہے یہ پناہ لینے والوں کے لیے جائے پناہ ہے اس نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے حق کو واجب کردانا ہے اور اس کی زیارت تم پر لازم کر دی ہے چنانچہ خدا بزرگ کو بڑھتر فرماتا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو زادے راہ رکھتے ہیں اور جس نے انکار کیا تو خدا سارے عالم سے بے نیاز ہے